ہیلو ایرون کیسے آپ لوگ امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے میں سائمہ خلیل آج ہم بنا رہے ہیں حضردار سے کرسپی نمک پارے ٹھیک ہے تو آج کی ویڈیو میں ہم نمک پارے بنا رہے ہیں تو ساتھ ہی ساتھ میں آج آپ کو بتاؤں گی کہ گھر میں ہم ایک دم بیکری سٹائل کرسپی نمک پارے کیسے بنا سکتے ہیں تو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں چلیں جی تو یہاں پر ہم جو نمک پارے بنانے کے لئے چیزیں ہی use کر رہے ہیں سب سے پہلے ہم وہ دیکھ لیتے ہیں یہاں پر میرے پاس ہے ایک پیالی میردہ تھکٹو ٹو 50 Mustством میرے پاس نمک ہے اور کوائٹر ٹی سپون میرے پاس بیکنگ پورڈر ون ٹی سپون میرے پاس زیرہ ہے ثابت زیرہ اور یہ میرے پاس ہے ایک پیالی ڈالتا گھی ٹھیک ہے تو ڈالتا گھی میرے پاس ہے اگر آپ کے پاس ڈالتا گھی میلٹ نہ ہو تو آپ اس کو گرم کر کے میلٹ کر لیجئے گا اور یہاں پاراتا گندنے کے لیے ایک چھگ میں میں نے پانی لے لیا ہے تو شروع کرنے سے پہلے میری چھوٹ اس ریکویسٹ ہے میرے چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو پریس کریں ویڈیو کو لائکن شیئر کریں تو چلیں یہاں پر ہم سب سے پہلے آٹا گون لیتے ہیں آٹا گوننے کے لیے میں نے ایک پراتلی ہے اس میں آٹا ڈال دیں گے اور ساتھی ساتھ میرے پاس جو گھی ہے ڈال رہا یہ بھی ڈال دیں گے اس میں پیالی کو اچھی طرح سے صاف کر کے گھی ڈالیں گے ٹھیک ہے اور ابھی جو ہے ہم آٹے کو جو ہے گھی کے ساتھ اس طرح سے مسل مسل کے ہاتھوں سے اچھی طرح سے ایک جان کر لیں گے تاکہ ہمارے جو نمک پا رہے ہیں وہ اچھے سے ہستا بنیں اسی طرح ہم سموسے کے پٹی کا آٹا بھی گونتے ہیں تو سیم لائک ایسی ہی گوننا ہے اس کو ٹھیک ہے تو دیکھیں میں نے اس کو جو ہے گھی کے اندر ایک دم سے سارا آٹا جو ہے وہ مسل لیا ٹھیک ہے اب اس میں نمک ڈالتے ہیں ٹھیک ہے اور ساتھی جو سابت زیرا ہے وہ ڈال دیں گے اور کوائٹر جو میرے پاس کوائٹر ٹی سپون بیکنگ پاورڈر ہے یہ بھی ڈال دیں گے اب ان کو مکس کر لیتے ہیں اور جو میرے پاس پانی ہے ہس میں ضرورت پانی ڈالیں گے اور ساتھ ساتھ اس کو گونتے جائیں گے آٹے کو ہم نے زیادہ پتلا نہیں کرنا آٹا ایک دم سخت رکھنا ہے اتنا سخت ہو کہ ہماری روٹی جو ہے وہ بیلنے میں پتلی نہ ہو پھیلے نہ ٹھیک ہے تو بالکل سخت سا آٹا گوننا ہے اس طرح کا دیکھیں اس کو ہم نے اچھی طرح سے گونت لیا ہے اب ہم اس کو ایک پیالے میں ڈال دیتے ہیں اب اس کو کور کر کے سائیڈ میں رکھیں گے پندرہ منٹ کا سٹے دیں گے تاکہ آٹا اچھے سے پھول جائے چلیں جی تو یہاں پر پندرہ منٹ ہو گئے ہیں آٹے کو دیکھ لیتے ہیں اچھا سب پھول گیا اب اس کی روٹی بیل لیتے ہیں چلیں یہاں پر آٹے کو تھوڑا سا ہاتھوں سے اس طرح سے مسل لیتے ہیں ایک دفعہ اچھا سا سیٹ ہو جائے ابھی میں اس کے بڑے بڑے دو پیڑے بنا لوں گی آٹے کو پہلے آدھا آدھا کر لیتے ہیں دو ہی سو میں چلیں اس طرح کے ہم نے پیڑے بنانے ہیں ایک پیڑا میں نے بنا لیا ہے اس کو اب ہم روٹی بیل لیتے ہیں پہلے آٹے کو تھوڑا ہاتھوں سے اس طرح سیٹ کر لیتے ہیں کیونکہ آٹا جو ہے وہ زیادہ سکتے تو تھوڑا سا ڈرائی آٹا لگا لیتے ہیں اور اس کو بیلنا سٹارٹ کرتے ہیں اس طرح سے بیل بیل کے روٹی کو تھوڑا بڑا بنانا ہے ٹھیکے روٹی کو بہت زیادہ پتلا نہیں کرنا ہے اور روٹی کی جو ہے ایک سائٹ پہ ہم نے خشکہ لگایا ہے ایک سائٹ پہ ہم نے نہیں لگایا ٹھیکے دیکھیں اتنی بڑی میں نے روٹی بنا لی ہے روٹی چاہے ہماری گول نہ بنے اس کی ٹینچن نہیں لینی لیکن تھوڑی بڑی بنا لینی ہے دیکھیں میں نے کتنا بڑا اس کو کر دیا ہے اب ہم اس کی کٹنگ کر لیتے ہیں کٹنگ کے لیے یاد رکھئے گا کہ یہاں سے ہم نے تھوڑا فاصلہ رکھ کے ہم نے چھٹ چھٹے کٹ لگا لینے ہیں اس طرح سے سیدھے اور ابھی ہم نے سارے سیدھے کٹ لگا رہی ہے اب ہم نے تھوڑے آڑے کٹ لگانے ہیں اس طرح سے اور اس کا سپیس تھوڑا بڑا رکھنا ہے تاکہ ہمارے نمک پارے جتنے بڑے ہوں اس طرح سے اب ان سب کو میں نکال لیتی ہوں چنگیر میں تاکہ یہ جڑے اس طرح سے یہ ہمارے نمک پارے کی کٹنگ ہو گئی ہے اب ہم ان کو فرائے کر لیتے ہیں اب یہاں پر میں نے کڑائی میں آئل لے لیا ہے اس کو میں نے پہلے سے گرم کر لیا ہے آئل کو پہلے گرم کر لینا ہے آئل تھنڈا ہوگا تو اس میں نمک پارے اگر تھنڈے آئل میں ہم ڈالیں گے تو ہمارے نمک پارے جو ہیں وہ جڑ جائیں گے اور نیچے بیٹھ جائیں گے اس لیے آئل کو پہلے سے گرم کر لینا ہے اور جیسے ہم نمک پارے ڈالیں گے تو دیکھیں خود بخود سے کھلنا شروع ہو گئے ہیں یہ جڑیں گے نہیں اب ہم ان کو گولڈن ہونے تک فرائے کریں گے چولے کا فلیم ہم نے میڈیم رکھنا ہے ہائی فلیم نہیں رکھنا ہے اگر ہائی فلیم رکھیں گے تو ہمارے نمک پارے جل سکتے ہیں نمک پاروں نے کلر چینج کر لیا ہے گولڈن ہونا شروع ہو گئے ہیں ابھی تھوڑا سا ان کو مزید گولڈن ہونے دیں گے تو یہاں پر دیکھیں ایک دم گولڈن ہو چکے ہیں ابھی ہم ایک چننے کے مدد سے ان کو نکال لیتے ہیں کتنا خوبصورت کلر ان کا بلکور بیکری جیسے لگ رہے ہیں ابھی ہم سیکنڈ بیچ ڈال دیتے ہیں اس میں اور اس کو ساتھ ساتھ ہی لاتے جائیں گے تاکہ یہ جوڑنا چاہیں الگ لگ سے ہو جائیں اور ان کا بھی کلر اچھے سے گولڈن ہو جائے چلیں گولڈن ہونا شروع ہو گئے ہیں تو یہاں پر یہ بھی گولڈن ہو گئے سیکنڈ بیچ بھی اس کو بھی نکال لیتے ہیں اور نکال کے ان کو جو ہے ہم ایک ساتھ ایک چننے میں رکھیں گے تاکہ آئل ان کے اندر رہے نہیں اور یہ سافٹ نہیں ہو جائیں کرسپی رہیں تو یہاں ہم نے ایک چننے میں ڈال دیئے ہیں اب میں ان کی شکل آپ کو تھوڑی سی قریب سے کر کے دکھاتی ہوں تو دیکھیں ایک دم شکل سے اور میں نے ان کا ٹیسٹ بھی کر لیا ہے ٹیسٹ سے بھی بلکل بیکری سٹائل بنے ہیں تو ہم نے ویڈیو کی شروع میں ہی بات کی تھی کہ ہاں ہم کرسپی نمک پارے بیکری سٹائل بنائیں گے تو یہاں پر آپ نے کرسپی بیکری سٹائل نمک پارے بنانے کا طریقہ جو ہے وہ شروع سے لے کے آخر تک دیکھا ہے اگر آپ کو میرا طریقہ پسند آئے تو آپ بھی ضرور بنائیں گے ضرور ٹرائے کیجئے گا اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجئے گا چلیں جی تو یہاں پر بدانا کی ویڈیو ہم نے الگ بنائی ہے بدانا ہمارے پاس پہلے سے پڑھا ہوا تھا تو وہ میں نے نمک پارے کے ساتھ رکھ دیا ہے کیونکہ بدانا کے ساتھ نمک پارے بہت مزے کے لگتے ہیں اب ہم نمک پارے کھائیں گے انچوائے کریں گے اور آپ لوگوں سے ملیں گے نیکس ویڈیو میں ایک نئی ریسپی کے ساتھ تب تک کے لیے خدا حافظ